بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل پاکستان کی تاریخ کے اندر آج پہلی بار ٹی وی سکرینز کے اوپر آج ججز کو ہم نے براہ راست دیکھا ہے اور جہاں تک بات ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی تقریریں تو پہلے سنتے تھے اور بہت سارے اداروں کی ہم لائیو تقریریں یا جن کا کام نہیں تھا ہم نے ان سے بھی پریس کانفینسز پاکستان کے اندر سنی تو آج تاریخ میں پہلی بار لوگوں نے اپنے ججز کو بھی سنا اور ان کو اندازہ ہوا کہ ججز کیسے کام کرتے ہیں عدالت کے اندر محول کیسا ہوتا ہے اور پھر آپ کو ایک اور بھی سمجھ آئی ہوگی کہ کوٹ ریپورٹرز بچارے کتنی مشکل سے وہاں سے سٹوری نکال کے لاتے ہیں کیا کچھ سننا پڑتا ہے پھر اس میں سے خبر بناتے ہیں اور پھر ایک اور معاملہ ہے آپ کو ایک اور بات سمجھ آئی ہوگی کہ وہاں پہ انگریزی زبان کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو انگریزی زبان کو سمجھ پاتے ہیں پھر آپ کو ایک اور بات کا اندازہ ہوگا اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گاڑی سے اترنے سے لے کے ان کے اپنے چیمبر میں جانے تک ایک ایک چیز کیمرو کی موجودگی کے اندر تھی پھر اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو سمات ہے اس کو براہ راست دکھایا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے پاکستان کے عام آدمی کے مسائل کا کیا لینا دینا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور پھر ایک اور بات ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ جناب وہ کون کیا کرتا ہے تو آج آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مختلف ججز کے ریمارک سے کہ کون سا ججز کس طرف ہے اس کی باڈی لنگویج کیا ہے سوال کیا کر رہے ہیں اور آپ خود اپریشیٹ کر رہے ہیں ایک اور بات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے آج یہ جو فل کورٹ بنائی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لوگ کہہ رہے ذرا اور بنائیں اس کی وجہ کیا ہے مسئلہ عدیل صرف راز صاحب کورٹ ریپورٹر ہے کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فل کورٹ تشکیل دے کر خود مشکل میں آگئے چیف جسٹس نے ساتھی جسٹس کے سوالات سے تنگ آ کر استداء کر دی کہ وکیل صاحب کو دلائل دینے دیں قاضی صاحب کی گزارش کے فوراں بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک اور سوال کر دیا چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے میرے کولیگز میرے خلاف ہو گئے ہیں جس کے بعد کمرہ عدالت کے اندر ایک جو کہکہا ہے وہ بلند ہوا اس چیز کو ہٹ کے ایک اور جو بڑی دلچپ صورتحال ہے کہ وہاں پہ ایک موقع کی اوپر جب امتیاز آج سب سے پہلے خواجہ تاریخ رحیم نے دلائل دیے خواجہ تاریخ رحیم کو زیادہ متاثر نہیں کر پائے گو کہ سینئر وکیل ہے لیکن امتیاز صدیقی صاحب نے بڑے محسر دلائل دیے جس کے تابر توڑ سوالات کے بھرپور جواب دیئے میں ان سوالوں کے اوپر بھی آپ کی طرف آپ کو لے کے آؤں گا لیکن ایک موقع کی اوپر چیف جسس اور جو وکیل امتیاز صدیقی ہیں ان کے درمیان ایک بار تلخی ہوئی جب بار بار ان کو ٹوکا جا رہا تھا تو انہوں نے چیف جسس کو کہا کہ آپ مجھے کہتے ہیں دلائل دے میں دلائل دیتا ہوں تو آپ ٹوک دیتے ہیں میں آدھے گھنٹے سے آپ کو سن رہا ہوں سبر کے ساتھ میرے دلائل سنیں اگر آپ مجھے ریڈیکیول کریں گے تو پھر میں دلائل نہیں دوں گا لیکن اس دوران ہوا کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے اس حوالے سے جو سوالات والی ہم نے بات دیکھی تو ایک موقع کی اوپر ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ جو غیر متعلقہ جوابات ہے اس کے اوپر بھی وہ برہم جو ہے وہ دکھائے دیئے جسس اتر من اللہ سوال اٹھا رہے تھے پھر جسس مظاہر علی اکمن نکوی اور جسس جایہ فریدی تو محضوظ ہوتا رہے دیل سرفراز کے بقال لیکن جسس منیب آج کے اس پورے میچ کے حوالے سے کر دیکھا جائے تو جسس اجازل احسن جو چیف جسس کی بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے چونکہ جو سینئر جج ہیں وہ تارک مسود صاحب ہے جو چیف جسس کی اس طرف تھے اور جو ان کے بعد سینئر جج ہیں جسس اجازل احسن وہ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے اور جو سپریم کورٹ کی ججز کے بیٹھنے کا ہوتا ہے وہ ان کی سینئرٹی کے لحاظ سے ہوتا یعنی یہ نہیں ہوتا کہ میں دور کے چیف جسس کے پاس بیٹھ گیا وہ دور بیٹھ گیا نہیں جو سیٹس ہوتی ہیں جو نشستیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے سینئرٹی کے حوالے سے آگے رکھی جاتی ہیں اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آج ہوا کیا ہے یا بنیادی سوال کیا ہوئے اور ججز نے کیا سوال اٹھائے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں ایک تو جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے بڑی بنیادی آج یہ استعداقی جو پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں ہیں ان کو مسترد کرنے کی استعداقی اور کہا کہ درخواستیں یہ ناقابل سمات ہیں معاملہ اس وقت یہ ہے کہ آج اٹنی جنرل نے اور جسٹس منصور علی شاہ نے امریکہ جانا ہے تو اس لیے خواہش ہے کہ آج کسی نہ کسی طریقے سے جتنی جلدی ہو اس کی سمات جو ہے وہ مکمل کر لیں تو لوگ آج خود بھی جو فیصلہ ہے وہ کر پا رہے ہوں گے کہ ججز کیا سوال کر رہے ہیں اور وکیل کیا جواب دے رہے ہیں تو بہت ساری باتیں آگے ہوں گی چیف جسٹس نے بڑا ایک اہم معاملہ اس سوال یہ اٹھایا کہ یہ جو پیٹیسٹرز ہیں ویڈیو درخواست گزار ہے ان کے کون سے حقوق متاثر ہو ان کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اختیارات میرے کم ہو رہے بطور چیف جسٹس تو میں جانوں اور پارلیمنٹ جانے آپ کا اس میں کیا کام ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر نے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں سوالوں سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ آج بحث یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی قانون اچھا ہے یا برا ہے سوال صرف اتنا ہے کہ کیا پارلیمنٹ سپریم کوٹ کی کارروائی کو ریگولیٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اس حوالے سے امتیاز صدیقی صاحب نے کہا کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرائکاٹمی اپ پاور ہے یعنی ریاست کے تین ستون جو تیہ کیے گئے ہیں جس میں پارلیمنٹ ہے جس میں عدلیہ ہے جس میں انتظامیہ ہے یعنی جوڈیشری لیڈسلیچر اور اگزیکٹیو ان کے درمیان جو اختیارات کی تقسیم ہے یہ قانون اس کے خلاف ہے کیسے مثال کے طور پر جسٹس مریب اختر صاحب نے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹس مریب صاحب نے جسٹس آشاہ ملک صاحب آ رہے ہیں اور جسٹس اجازال احسن صاحب نے میرا لوٹ لیا وہ کیسے انہوں نے جسٹس مریب اختر نے کہا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس اور اور آل بھی ججز ہیں ایک ججز نہیں ہے یعنی سپریم کورٹ کی دیفینیشن چیف جسٹس بھی نہیں ہے سپریم کورٹ کی دیفینیشن آئین کے مطابق چیف جسٹس اور تمام ججز ہیں ایک بات ہو گئی اب انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ جو جوڈیشری کی وہ آزادی ہے تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے خود کرے گی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ چیف جسٹس اور تین ججز فیصلہ کریں گے پارلیمنٹ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پانچ ججز یا پارلیمنٹ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جناب تمام کے تمام ججز خواجہ تاریخ رحیم نے بھی یہی کہا کہ دیکھئے یہ فل کوٹ کا فیصل ہے لیکن منصور علی شاہ صاحب نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا ان کا کہ اگر یہ کام فل کوٹ تمام سترہ ججز کریں تو ٹھیک ہے پارلیمنٹ کریں تو غلط ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جسٹس مونیب اختر کے سوال کے بعد کے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ اختیار تین لوگوں کو کیوں دیا یہ بڑا جائز سوال ہے پہلی بات تو یہ تھی نا کہ کون کر سکتا ہے دوسرا جو پریکٹسن پروسیجر ایکٹ کا معاملہ ہے چونکہ آپ نے پہلے اس کا نکتہ یہ تھا کہ چیف جسٹس کے پاس اخترارت بہت زیادہ ہے تو چیف جسٹس سے لے کے ایک بوڈی بنا دی جائے جس پہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا بہت سارے ممالک اندر بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے مختلف ممالک میں کیونکہ مسرط حلالی صاحبہ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ بتائیے کہ کون سے ملک اندر کون سا طریقہ کار رائج ہے اس سوالے سے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھئے امریکہ سے نیپال تک جو ہے وہ چیف جسٹس بینچ نہیں بناتا لیکن جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے پریکٹسن پروسیجر ایکٹ کا دوسرا نکتہ اٹھایا چونکہ اپیل سے متعلق ہے کہ جی وہ از خود نوٹس کے خلاف اپیل والا جو معاملہ ہے تو سیکشن فائیو اپیل سے متعلق ہے تو عیشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ دیکھئے قانون یہ بنایا گیا ہے کہ اپیل جو ہے وہ اس کا حق ملے گا اچھا اب انہوں نے کہا کہ مثال کے طور کے اوپر اگر فل کوٹ جو ہے وہ کوئی کیس سنے تو پھر اپیل کہاں پہ ہوگی سترہ ججز اگر فیصلہ سنے جیسے ابھی پندرہ ہیں تو پندرہ کے پندرہ سنے تو پندرہ ججز کے فیصلے کے خلاف اپیل کہاں پہ ہوگی کہیں پہ بھی نہیں تو یہ بڑا بنیادی سوال ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر فل کوٹ سنے تو متاثرہ فریق کہاں پہ ہوگا تو اس کا جواب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریا انہوں نے کہا کہ فل کوٹ بن گیا تو اپیل نہیں ہوگی لیکن پھر عیشہ ملک صاحبہ آئی اور عیشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ دیکھئے جہاں ہم چاہیں گے اپیل نہ ہو تو فل کوٹ بنا دیں گے فل کوٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ اپیل نہیں ہو سکتی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اپیل کا حق استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مریب صاحب کا سوال بھی بڑا جائز اور ویلڈ تھا کہ تمام ججز کیوں نہیں تین ججز کیوں اور پارلیمنٹ کیسے بتا سکتی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا پھر اپیل کا بات تو وہیں کی وہی رہ گئی پھر بڑا اہم نکتہ اجازوالیسن صاحب نے اٹھایا کہ دیکھئے ایک کیا آئینی ترمیم ضروری نہیں تھی ایک نارمل ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ کیسے اس پورے کے پورے پروسس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے یہ بھی بڑا ویلڈ سوال تھا یہاں پہ بڑا ایک اور اہم جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے تو کیا پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے یہ میں ایک اوبزرویشن یا میرا ہی خیال ہے کہ اگر وہ یہ رولز بنا سکتے ہیں اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے رولز بنا سکتی ہے جواب نہیں ہے ان کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے جواب نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جیسے استعیفوں والا معاملہ سب تحریک انصاف کا آیا تھا تو ہمیں کہا گیا تھا چونکہ یہ سپیکر کا استحقاق ہے اور پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے تو سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی لیکن اب بہت سارے لوگ دیکھیں ہم سنتے آئے تھے کہ جناب وہ جسس بنیال کے دور میں بنچز کو دیکھ کے فیصلہ ہو جاتا تھا لوگ آج بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیصلہ نو چھے سے یا دس پانچ سے آئے گا لوگ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا اب تب ہوا سے خیال لکھئے گا خدا حافظ